سید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج کے عدالت عزمہ کے اس اہم ترین فیصلے کی جس میں عمران خان ناہلی سے بچ گئے ہیں لیکن ان کے اہم رہنوہ اور پارٹی کے سیکریٹری جنرل جہانگیر ترین ان کو ناہل قرار دے دیا گیا ہے ہم اس فیصلے کے قانونی اور سیاسی پہلوں پر گفتگو کریں گے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھی انکر اور تجزیہ کار سینئر صحافی عویس توحید صاحب اور ہم وقتاً فوقتاً مختلف قانونی ماہرین کے پاس بھی جائیں گے آج کے اس اہم فیصلے کے حوالے سے جس کے بہت سارے مزمرات ہیں عویس توحید صاحب تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے جناب عمران خان کو عمران خان نے کہا تھا کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم کریں گے اور اگر میں ناہل ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا لیکن انہوں نے اپنے ہی ساتھی جہانگیر ترین صاحب ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی جن کو عدلیہ ناہل قرار دے چکی ہے اور کہا کہ جی وہ بلکل اچھے آدمی ہیں تو اس دفاع کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی اخلاقی فتح اسی وجہ سے وہ کچھ لمحات کے بعد ہی وہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا میڈیا کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے اور یہ کہا کہ میں نے ایک ایک منی ٹریل دی اور اب مجھے آپ دیکھیں کہ میں حمین اور صادق ہوں تو ایک اخلاقی فتح اور آنے والے دنوں کے اندر خود جس بڑے اخلاقی ایک پیڈسٹل سے بات کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب روایتی جو ہمارے ہم پارٹیز ہیں جنہوں نے اقتدار اپنا حاصل کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور اسی کرپشن کو لے کے نشانہ بناتے رہے ہیں تو ایک اخلاقی فتح پہ وہ تو اپنے قائم ہے لے کہ اس کے ساتھ ہی جو ان کے انویسمنٹ بینکر تھے تحریک انصاف کے اور ان سے سوال بھی کیا گیا اگر آپ نے سنا ہو کہ وہ جہاز اور ہیلیکوپٹر جو ہے تو اب آپ کیا اس کا ہوگا جانگیر ترین صاحب اور وہ سیکرٹی جنرل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی طرف سے وہ اخراجات اٹھاتے رہے ہیں جب بھی ان کو ہیلیکوپٹر اور جہاز کرتے ہیں تو انہوں نے ایک طرح سے اس کو ہی پرشتر سائیڈ دوز الگیشنز اور کہیں نہ کہیں وہ ٹال گئے اس بات کو لیکن جانگیر ترین صاحب کا جو ڈس کولیفیکیشن ہے وہ بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے مرتضی سولنگی صاحب دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر جلسے گاہ کے اندر جانگیر ترین صاحب موجود رہتے ہیں جانگیر ترین صاحب ان کی گاڑی میں موجود رہتے ہیں جانگیر ترین صاحب ان کے ساتھ سپریم کورڈ میں موجود رہے ہیں پورے پینیما کیس میں تو جانگیر ترین صاحب کی گو کے جو ہم اور آپ پہلے بھی چرچہ کر رہے تھے کہ سیاسی ان کی شناکت اتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن انویسمنٹ بینکر کے طور پر ان کا ناہل قرار دے دیا جانا ایک بڑی ضرب ہے ایک بڑی چوٹ ہے لیکن سیاسی طور پر نقصانی ہوگا لیکن اس کے اندرونی طور پر پی ٹی آئی کے اندر بھی اس کے اثرات ہوں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب انٹرا پارٹی کے اندرونی سیاست میں وہ ایک اہم کردار انٹرا پارٹی الیکشن جب ہو رہے تھے سرنگی صاحب تو پھر شہموت قریشی صاحب اور ان کا ایک طرح سے سفارائی ہو گئی تھی اور پھر ایک صلاح ہوئی سالسی ہوئی تو وہ کافی خوش ہوں گے میرے خیال میں اور ان کا پورا بلاغ